السلام علیکم سٹوڈرنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل فیڈر بورڈ کے رپیسنٹیٹیو میبر کی طرف سے 48 ایک اچھری فیڈر بورڈ کے اوفیشل فیس بک پیج اور اوفیشل یوٹیوب چینل پر لائف ٹیلی کاسٹ کی گئی جس میں سٹوڈرنٹس نے بہت ساری اچھے کوششنز کو رائز کیا اور اس کے بہت تسلیبکش اور اچھے مناسب جواب فیڈر بورڈ کی ٹیم کی طرف سے دیئے گئے سو کل کچھ مصروفیت کی بنا پر میں کوئی ویڈیو کریئیٹ نہیں کر بائی لیکن آج میں نے سوچا کے چلیں بہت سارے بچے تو آلرڈی سن چکے ہوں گے کہ ان میں کیا چیزیں شیئر کی گئی لیکن اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا سو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوکلی وہ تمام پوائنٹ شیئر کر دیے جائیں گے جو کہ کل کی ایک چہری میں ڈسکس گئے گے سو فرش آف آل اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی بیسیس پر ہماری ویڈیو ساتھ تک پہنچ دی رہے ہیں سو فرش آف آل سٹرنٹس کے طرف سے کوشن آرائز کیا گیا about the passing marks سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9th کے اور 11th کے سٹرنٹس کو پورا سال اس بیس پر دیر آیا گیا کہ ان کو 40% marks required ہوں گے to qualify the exam لیکن اب result کے بالکل قریب federal board نے یہ announce کر دیا ہے کہ اس سال 9th, 10th, 1st year and 2nd year کے سٹرنٹس کو 33% marks پر pass گیا جائے گا اور انشاءاللہ next year سے آپ لوگوں کے جو passing marks ہیں ان میں amendments کی جائے گی سلیبس کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9th کا اور 1st year کا سلیبس اس سال change کر دیا گیا ہے ان کی books change کر دی گئی ہیں اور جو new books ہیں وہ سٹرنٹس کے لیے اور teachers کے لیے یقصہ تشویش کا باعث ہے سو کیونکہ ان میں table of content میں بہت زیادہ chapters ہیں سو اس حوالے سے federal board نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے کچھ chapters آپ کے skip کر دیا جائیں گے اور آپ لوگوں کا course جو lengthy course ہے اس کو تھوڑا سا reduce کر دیا جائے گا سو اس حوالے سے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے typing mistakes اکثر آپ لوگوں کی printing mistakes و typing mistakes exams میں آ جاتی ہیں theory کی exams میں اور practical کی exam میں سو اس حوالے سے students اگر سے question کرتے رہتے ہیں کہ for example practical میں کچھ readings میں کچھ measurements میں issues سے سو اس طرح کے جو بھی issues ہیں ان میں آپ لوگوں کو grace marks provide کیا جائیں گے اور آپ لوگوں کے کسی قسم کی کوئی marks deduct نہیں کیا جائیں گے questions attempted at wrong space ہمیشہ students اس question کو rise کرتے ہیں سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال آپ لوگوں کے لیے good news یہ ہے کہ جتنے بھی questions اگر آپ لوگوں نے غلط چکوں پہ ان کو attempt کیا ہے سو ان کو consider کیا جائے گا اور ان کو آپ کو marks award کیا جائیں گے لیکن اگلے سالوں سے آپ لوگوں کو کوئی leniency show نہیں کی جائے گی اور آپ لوگوں کو proper اپنی جو designated spaces ہیں وہیں پر آپ لوگوں کو اپنے questions کو attempt کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ mistake کریں گے سو آپ لوگوں کے marks deduct کر دیا جائیں گے artificial intelligence کے حوالے سے question پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایک جو پچھلے chairman تھے کہ کیسر عالم صاحب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ artificial intelligence کو introduce کروائیں in the education system تاکہ آپ کے result time friendly ہو جائیں اور آپ کا 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کا result declare کر دیا جائیں اب اس طرح کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اب کیسر عالم صاحب نہیں رہے تو آپ جو نیو chairman ہیں وہ اپنے according ہی اپنا system design کرے گے practical past theory fail کے حوالے سے پچھلی ایک چہری میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک میں اگر آپ fail بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے میں pass consider کیا جائے گا لیکن اب اس ایک اجائری میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ practical میں fail ہیں تو آپ کو theory میں بھی fail consider کیا جائے گا grading system آپ لوگوں کا next year سے implement کیا جائے گا جو آپ لوگوں کا 2025 ہے اس میں آپ کو CGPA اور grades کی form میں result دیا جائے گا اس سال آپ لوگوں کو grades میں result نہیں دیا جائے گا aggregate marks کے حوالے سے ایک سٹورنٹس question کرتے نظر آتے ہیں کہ for example اگر آپ لوگوں کو 9th میں آپ کے بہت اچھا score آ گیا اور آپ لوگ 10th میں کسی بھی reason کی basis پر اچھا score نہیں کر پائیں so اس cases میں کیا ہوگا so for example let's suppose اگر آپ لوگوں کو کسی بھی exam کو qualify کرنے کے لیے pass کرنے کے لیے 405 number درکار ہیں اور آپ لوگوں نے first year میں 403 number لے لیے یا 404 number لے لیے تو اب اگر آپ second year میں صرف اور صرف ایک number بھی لے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو pass consider کیا جائے گا so آپ لوگوں کو pass aggregate basis پر کیا جائے گا college کے result کے حوالے سے students نے question کیا so college کے result ہمارے نصیق تو expected ہے in the first week of august لیکن جو آپ لوگوں کی federal board کے representative member تھے انہوں نے ایک جارے میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ابھی tentative date یا tentative month share نہیں کیا کیونکہ obviously جو college کے students ہیں انہوں نے آگے universities میں apply کرنا ہے سون کا result کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کے ساتھ share کیا جائے so اگر آپ رکھو کے result جلدی تیار ہو گیا so may be آپ کے ساتھ july کے end میں ہی result share کر دیا جائے otherwise in the first or second week of august آپ کے result share کر دیا جائے گا and metric کا result آپ رکھ جانتے ہیں کہ in the second week of july آپ رکھو کے ساتھ share کر دیا جائے گا so that's all about from today's video thank you so much اللہ حافظ